وَالْاحتِجَاجُ بِالْوَصْفِ الْمُخْتَلَفِ فِي عَدْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ بھئی ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو بعض فقہا کے نزدیک دلیل ہیں لیکن ہمارے نزدیک وہ دلیل نہیں گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ استحاب حال جو ہے ہمارے نزدیک اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح نہیں جبکہ بعض کے نزدیک وہ دلیل بنتی ہے اسی طرح استدلال کرنا تعارض اشباح سے ہمارے نزدیک تعارض اشباح دلیل نہیں بن سکتی جبکہ بعض نے اس کو دلیل بنایا اسی طرح استدلال کرنا ایسے وصف سے جو مستقل نہ ہو حکم کے ثابت کرنے میں مگر ایسے وصف کے ساتھ جس سے یہ فرق ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے نزدیک دلیل نہیں بعض نے اس کو دلیل بنایا آج بتلا رہے ہیں وَلَا اَخْتِجَاجُ بِالْوَقْفِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ اور استدلال کرنا اس وصف سے جس میں اختلاف کیا گیا ہے یعنی جس میں فقہہ کا اختلاف ہے ایک وصف ہے بعض فقہہ نے اس کو علت بنایا ایک حکم کی اور دوسرے فقہہ اس کو علت نہیں بناتے تو دیکھئے اس وصف کے علت ہونے میں اختلاف آگیا فقہہ کا اس وصف کے وصف ہونے میں فقہہ کا اختلاف آگیا اور جس وصف کے اندر فقہہ کا اختلاف آ جائے اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے بعضوں نے اس کو دلیل بنایا لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں کیونکہ اس کے وصف میں فقہہ نے اختلاف کیا اس کے علت ہونے میں تو کہتے ہیں وَلِحْتِجَاجُ بِالْوَصْفِ الْمُقْتَلَفِ فِي اور استدلال کرنا اس وصف کے اندر جس میں اختلاف کیا گیا ہے عَدْفُنْ عَلَى مَا قَبْلَهُ یہ عطف ہے ما قبل پر اَيْمِثْلُ الْإِطْعَرَادِ اِطْعَرَاد ہی کے مثل ہے کیا چیز بھئی مطن کو ملائیں الَحْتِجَاجُ بِالْوَصْفِ الْمُقْتَلَفِ فِي تو یہ نیچے شارے نے بھی ذکر کیا درمیان میں کہا مطن الاتراد کے بعد کیا کہا فِي عَدْمِ صَلَحِيَتِهِ الدَّلِيلَ اتراد ہی کے مثل ہیں دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں کیا چیز بھئی الَحْتِجَاجُ بِالْوَصْفِ الَّذِي اختُلِفَ فِي قَوْنِهِ عِلَّةً استدلال کرنا اس وصف کے ذریعے جس کے عِلَّت ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ یہ عِلَّت ہے یا عِلَّت نہیں بعضوں نے عِلَّت کہا بعضوں نے عِلَّت نہیں کہا تو اس وصف کے ذریعے سے دلال کرنا صحیح نہیں فَإِنَّهُ أَيْضَنْ فَاسِدُمْ تو یہ احسِجَاج بِالْوَصْفِ الْمُقْتَلَفِ فِي جو ہے یہ بھی ہمارے نزدیک فاسد ہے قَقَوْلِهِمْ فِي کِتَابَتِ الْحَالَتِ كِتَابَتِ الْحَالَتِ لَا مُشَدَدْ نَا پڑھنا بھئی بھئی عقدِ کتابت جانتے ہیں یا نی جانتے ہیں آپ لوگ کہ آقا اپنے غلام کے ساتھ باقاعدہ عقد کر لیتا ہے کہ مثلاً پانچ سال میں بیس لاکھ روپے لے آو تو تم آزاد ہو اور غلام اس کو قبول کر لیتا ہے یہ ہے عقد کتابت بھئی آقا اور غلام کے درمیان باقاعدہ عقد ہوتا ہے ویسے نہیں کہتا آقا کہ جو اتنے پیسے لے آو بلکہ باقاعدہ کیا ہوتا اس میں عقد ہوتا ہے عقد کتابت اور آپ نے پڑھا ہے مقاتب جو ہے پھر جیسے ہی عقد کر لیتا ہے وہ آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا وہ خود کرنا چاہے اس کی مرضی ہے لیکن جبرن اس سے خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا جا کر پیسے کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اور یہ ہے عقد کتابت اس قسم کا معجل جس کی دیکھو باقاعدہ مدت مقرر کی کہ پانچ سال میں اس نے پیسے لے آو اور ایک ہے کتابت حالہ یعنی فی الحال عقد کتابت فی الحال عدائیگی پر کرنا کہ آقا مثلا باقاعدہ غلام سے عقد کر لیتا ہے کہ ابھی بیس لاکھ روپے لے آؤ میرے ساتھ عقد کتابت میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں بیس لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو غلام اس کو قبول کر لیتا ہے دیکھو باقاعدہ دونوں میں کیا ہوا آقت ایک ویسے آقا کہہ دے جو بیس لاکھ روپے لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا سورت سمجھ میں آگئی وہ ہے آزادی عوض پر آزادی وہ عقد کتابت نہیں عقد کتابت میں باقاعدہ آقد ہوتا ہے آقا اور غلام کے درمیان اور اس کو آقا جو ہے اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا جب اس نے آقد ایک دفعہ کر لیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ یعنی یوں کہیں ایک کتابت معجلہ ہے ایک کتابت حالہ ہے حالہ یعنی حال سے ہے فیل حال کہ ابھی لے آؤ اتنے پیسے تو میں تمہیں آزاد تو تم باقاعدہ عقد کر لیتا ہے تو تم آزاد ہو بھئی تم آزاد ہو اب جیسے کتابت معجلہ سہی اسی طرح کتابت حالہ بھی سہی بھئی اور امام شافر اللہ فرماتے ہیں کہ کتابت حالہ فاسد ہے کتابت حالہ فاسد ہے بھئی کیوں اس کی وجہ کیا ہے علت وہ اس کی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جو کتابت معجلہ ہوتی ہے یہ معنع ہوتی ہے تکفیر سے توجہوں سے سننا بھئی کتابت معجلہ معنع ہوتی ہے تکفیر سے تکفیر یعنی کفارے میں کفارہ ادا کرنا کفارہ ادا کرنا یعنی کتابت معجلہ جس غلام سے آقا کر لے عقد کتابت کر لے مدت متعین کر لے تو اس غلام جس کے ساتھ کتابت معجلہ ہوئی ہے اب اس غلام کو آقا کفارے میں آزاد نہیں کر سکتا آقا پر کفارہ آگیا کوئی اور اس میں غلام کو آزاد کرنا ہے وہ اس غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ آقا کتابت کیا ہے آزاد نہیں کر سکتا وہ فرماتے ہیں یہ کتابت معجلہ منع بن جائے گی یہ اس کو منع بنے گی کس چیز سے تکفیر سے تکفیر سے منع بن جائے گی تو ان کے نزدیک کتابت معجلہ یہ منع ہے تکفیر سے لہٰذا شوافے کہتے ہیں بھئی شوافے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتابت حالہ فاسد ہے کتابت حالہ کیوں فاسد ہے وہ علت اس کی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ منع عنی تکفیر نہیں کتابت تو وہ صحیح ہے جو منع عنی تکفیر ہو کتابت معجلہ تو منع عنی تکفیر ہے کتابت حالہ معنی عنی تکفیر نہیں لہذا یہ فاسد ہے اور اس کو وہ قیاس کرتے ہیں کتابت بالخمر پر ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ عقد کتابت کرتا ہے اور بدلے میں روپے پیسے یا درہم دینار کے بجے شراب مقرر کرتا ہے کہ مثلا میرے پاس پانچ مٹھ کے شراب کے لے آؤ تو تو معزاد ہو اتنے عرصے میں تو یہ ہوئی کتابت بالخمر بھئی تو وہ یہ شوافے کہتے ہیں کہ جس طرح کتابت بالخمر فاسد ہے کیوں فاسد ہے کہتے ہیں کیونکہ معنی عنی تکفیر نہیں حالانکہ کتابت کو تو کیا ہونا چاہیے معنی عنی تکفیر تو وہ کہتے ہیں یہ کتابت بالخمر یہ معنی عنی تکفیر نہیں اس میں معنی عنی تکفیر والی علت نہیں پائی جا رہی لہذا یہ فاسد ہے اور کتابت حالہ بھی معنی عنی تکفیر نہیں تو یہ بھی اس مقی صلح کی طرح فاسد کون مقی صلح کتابت بالخمر کتابت بالخمر وہ کہتے ہیں فاسد ہے کیوں فاسد ہے کیونکہ معنی عنی تکفیر نہیں وہ معنی عنی تکفیر نہیں تو وہ معنی عنی تکفیر نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہے تو یہ مقی یعنی کتابت حالہ یہ معنی عنی تکفیر نہیں اس میں بھی وہ علت آگئی تو وہ ہکم آجائے گا اور وہ ہاں کیا حکم تھا وہ فاسد تھی تو کتابت حالہ بھی فاسد ہو جائے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی ہم کہتے نہیں کتابت حالہ کا آپ نے قیاس کیا کتابت خمر پر اور علت یہ بیان کی کتابت خمر کیونکہ معنی عنی تکفیر نہیں اس لئے فاسد ہے اور یہ علت کتابت حالہ میں بھی پائی جاری ہے لہذا وہ معنی عنی تکفیر نہیں تو لہذا وہ بھی فاسد ہم کہتے ہیں آپ کا یہ قیاب سہی نہیں کیونکہ کتابت بالخمر وہ اتلیہ نہیں فاسد کہ وہ معنی عنی تکفیر نہیں بلکہ وہ تو خمر کی وجہ سے فاسد ہے کیونکہ خمر میں نہ تملیق جائز ہے نہ تملک جائز ہے مسلمان نہ خمر کا مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو بنا سکتا ہے اور یہاں پر عیوز کیا مقرر کیا اس نے خمر کو مقرر کیا ہے لہذا خمر کی وجہ سے اس کی کتابت ہی کیا ہو گئی فاسد ہو گئی بھئی سورت سمجھ میں آ گئی تو وہ کتابت ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے کتابت صحیحہ میں ہمارے نزدیک کتابت صحیحہ وہ مانعنی تکفیر نہیں کہ طاقت کتابت کیا ہو پھر بھی غلام کو آزاد کر سکتا ہے کفارے کے طور پر بشرتے کہ اس نے ابھی کچھ بھی ادا نہ کیا ہو کچھ بھی ادا ہاں اگر کچھ مال ادا کر چکا ہے پھر وہ غلام کو آقا کفارے کے طور پر آزاد نہیں کر سکتا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی اس لیے کیونکہ یہاں وہ کچھ ادائیگی کر چکا ہے تو پورے غلام کی گویا آزادی پائی نہیں گئی اور حالان کہ کفارے میں تو کیا ضروری ہے پورے غلام کو آزاد کرنا ضروری اور وہ کچھ ادائیگی کر چکا ہے تو ہمارے نزدی کتابت صحیحہ کفارے سے مانع نہیں تکفیر سے مانع نہیں ان کے نزدی کتابت صحیحہ تکفیر سے مانع ہے تکفیر سے مانع ہے تو دیکھئے ہمارا اور شوافع کا اختلاف آیا کس چیز کے اندر کتابت صحیحہ ان کے نزدی کفارے سے مانع ہے ہمارے نزدی کفارے سے مانع نہیں ہے کفارے سے مانع ہونے کے اندر ہی ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف آ گیا بھئی کیا گیا کفارے سے مانع ہونے کے اندر ہی اختلاف آ گیا بھئی ہمارے نزدیک کتابتِ صحیحہ کفارے سے مانع نہیں ان کے نزدیک کتابتِ صحیحہ کفارے سے مانع ہے تو ان کے نزدیک صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کفارے سے مانع ہے ہمارے نزدیک کی وجہ نہیں ہے بھئی تو دیکھئے اس میں علت ہی میں اختلاف آ گیا تو ہمارے اور شوافے کے درمیان کتابتِ صحیحہ میں اختلاف ہے بھئی اختلاف ہے ہمارے نزدیک کتابت صحیحہ کفارے سے مانع نہیں ان کے نزدیک کتابت صحیحہ کفارے سے مانع ہے تو لہٰذا کفارے سے مانع نہ ہونا اس کو فساد کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا وہ اس کو کیا بناتے ہیں کفارے سے مانع نہ ہونا اس کو کیا بناتے ہیں فساد کی دلیل بناتے ہیں کہ جو کتابت کفار تکفیر سے مانع نہیں وہ فاسد ہے تو ان کے نزدیک کفارے سے مانع نہ ہونا یہ ہے علت فساد ہمارے نزدیک کی علت فساد ہی نہیں تو ہمارے اور ان کے درمیان اس میں اختلاف آ گیا ان کے نزدیک کفارے سے مانع نہ ہونا یہ علت فساد ہے ہمارے نزدیک کی علت فساد نہیں تو اس علت کے اندر اس وصف کے اندر ہی اختلاف آ گیا ہمارے نزدیک یہ علت فساد نہیں ان کے نزدیک کی علت فساد ہے تو اسی کے ذریعے استدلال کرنا اور کہنا کہ کتابت حالہ بھی فاسد ہے وہ کہتے ہیں کیوں فاسد ہے کیونکہ اس کے اندر وہ علت پائی جا رہی ہے کون سے کہ یہ تکفیر سے مانع نہیں یہ تکفیر سے مانع نہ ہونا یہ علت ہی کس چیز کی فساد کی لہٰذا یہ کتابت بھی کتابت حالہ بھی فاسد ہے جس طرح کتابت بالخامر جو ہے ان کے نزدیک فاسد ہے کس وجہ سے کہ وہ تکفیر سے مانع نہیں تو تکفیر سے مانع نہ ہونا یہ ان کے نزدیک علت فساد ہے ہمارے نزدیک علت فساد نہیں تو اس علت ہونے کے اندر اختلاف آگیا فقہا کا اور جس علت کے علت ہونے میں اختلاف آگیا اس کے ذریعے استعلال کرنا صحیح نہیں لہٰذا اس کے ذریعے ان کا کتابت حالہ کو اور کتابت بالخمر کو فاسد کہنا صحیح نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی دونوں نے کتابت حالہ کو کیا سیا کتابت خمر پر اور کتابت خمر میں علت کیا ذکر کی کیونکہ یہ معنی آنی تکفیر نہیں لہٰذا یہ فاسد اور یہ علت کس کے اندر پائی جا رہی ہے کتابت حالہ میں بھی لہٰذا وہ بھی فاسد ہم کہتے ہیں کہ آپ پر قیاسی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ کتابت بالخمر جو ہے وہ کفارے سے معنیہ نہ ہونے کی وجہ سے فاسد نہیں ہے بلکہ وہ کس وجہ سے فاسد ہے وہ تو خمر کی وجہ سے فاسد ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو دیکھئے یہی بات بیان کر رہے ہیں جیسے کہ شوافع کا قول ہے کتابت حالہ میں یہ جو مذافل زمیر ہے اس کا مرجع بتلایا اس لئے اس کو مجرور ہی پڑھیں بھئی جیسے کہ شوافع کا قول ہے کتابت حالہ میں کتابت حالہ کے جائزہ نہ ہونے کے اندر ان کا قول ہے کیا قول ہے وہ اب آ رہا ہے کہ انہا عقد لا یمنع من التکفیر کہ یہ ایسا عقد ہے جو تکفیر سے روکتا نہیں ہے اے من اعتاق حاضل عبد المقاتب بالتکفیر یعنی اس عبد مقاتب کو تکفیر میں آزاد کرنے سے یہ مانع نہیں ہے فکانا فاسدن تو یہ کتابت حالہ فاسد ہے کل کتابت بالخمری جیسے کہ کتابت بالخمر ہے تو انہوں نے کتابت حالہ کو قیاس کیا کتابت بالخمر پر تو کتابت بالخمر ہوا مقیس علی اور کتابت حالہ کیا ہے مقیس اور علت جامعہ کیا بیان کی کہ یہ دونوں مانع نہیں ہیں کس چیز سے تکفیر سے مانع نہیں ہیں ہم کہتے ہیں تکفیر سے مانع نہ ہونا اس وصف کے ذریعے اقتدلال کرنا ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس وصف کے اندر فقہا کا اقتلاحات کے نزدیک یہ فساد کی علت ہے ہمارے نزدیک کے فساد کی علت نہیں ہے فَإِنَّ حَادَ الْقِيَاسَ غَيْرُ تَعْمٍ یہ قیاس تام نہیں ہے لِأَنَّ فَسَادَ الْكِتَابَتِ بِالْخَمْرِ اس لیے کیونکہ کتابت بالخمر کا فساد جو ہے اِنَّمَا هُوَ لِأَجْرِ الْخَمْرِ وہ کس کی وجہ سے ہے وہ سمر شراب کی وجہ سے ہے لَا لِعَتَ مِمَّنْ عِيْهَا مِنَ التَّكْفِيرِ اس وعی سے نہیں کہ وہ کفارے سے منع نہیں کرتا وَالْكِتَابَتُ عِندَنَا لَا تَمْنَعُ مِنَ التَّكْفِيرِ اور کتابت ہمارے نزدیک تکفیر سے مانع نہیں ہے مطلقاً سواہوں کا حالتاً او مؤجلتاً چاہے وہ کتابت حالہ ہو چاہے کتابت معجلہ ہمارے نزدیک مطلقاً مانع ہیں ہی نہیں تکفیر سے دونوں کا کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں فَلَا بُدَّلِ الْخَصْمِ مِنْ عِقَامَتِ الدَّلِيلِ فَزْ ضروری ہوا فرق مخالف کے لیے مِنْ عِقَامَتِ الدَّلِيلِ دَلِيلِ کا قائم کرنا حَلَا أَنَّ الْكِتَابَتَ الْمُؤَجْلَةَ تَتَّمْنَعُ مِنَ التَّكْفِیرِ اس بات پر فَزْ ضروری ہوا مقابل کے لیے دو دلیل قائم کرے اس بات پر کہ کتابت معجلہ کا پاک تکفیر سے مانع ہے کہ کتابت معجلہ پہلے آپ یہ تو ثابت کریں کہ کتابت صحیحہ وہ تکفیر سے کتابت معجلہ تکفیر سے مانع ہے پہلے اس کا علت ہونا تو ثابت کریں تو ضروری ہوا مقابل پر کہ وہ دلیل قائم کرے اس بات پر کہ کتابت معجلہ یہ تکفیر سے رکھتی ہے حَتَّى تَقُونَ الْحَالَةُ فَاسِدَةً یہاں تک کہ پھر کتابت حالہ فاسد ہو جائے لِأَجْ لِعَادَمِ الْمَنْعِ مِنَ التَّكْفِیرِ بَوَجَةِ تَكْفِیرِ سے نہ روکنے کے بوجہ تکفیر سے نہ روکنے پہلے آپ یہ تو ثابت کر دیں کہ کتابت معجلہ یہ تکفیر سے مانع ہے یہ کیا ہے پہلے یہ تو ثابت کریں پھر اس کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ چونکہ کتابت حالہ جو ہے وہ تکفیر سے مانع نہیں ہے اس لیے فاسد ہے وہ تو بعد کی بات ہے پہلے آپ کیا ثابت کریں کہ کتابت معجلہ تکفیر سے مانع ہے پہلے اس پر دلیل قائم کریں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہمارے نزدیک کتابت صحیحہ وہ تکفیر سے مانع نہیں ان کے نزدیک کتابت صحیحہ تکفیر سے مانع ہے تو لہٰذا ان کے نزدیک تکفیر سے مانع نہ ہونا یہ ہے علت فساد یہ کیا ہے علت فساد تو لہٰذا یہ یہ علت فساد ہے اور یہ اس کو وہ دلیل بناتے ہیں کتابت حالہ کے اندر کے چونکہ یہ تکفیر سے مانع نہیں کتابت صحیحہ میں تو ضروری ہے کہ وہ تکفیر سے مانع ہو اور یہ چونکہ تکفیر سے مانع نہیں لہذا یہ کتابت حالہ لہذا یہ فاسد ہے بھئی فاسد ہے بھئی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سب کو اچھی طرح تو صاحب نور الانوار نے بتلایا آپ کو وَلَيْخْتِجَاجُ بِالْوَقْفِ الْمُخْطَلَفِ فِي کہ استدلال کرنا ایسے وصف سے جس میں اختلاف کیا گیا ہو یہ بھی اتراد کی طرح باطل ہے بھئی ہمارے نزدیک استدلال کرنا ایسے وصف میں جس میں اختلاف کیا گیا ہو تو اس سے استدلال کرنا باطل ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ربا کے باب میں ہم نے عیلت قدر اور جنس بیان کی اور اس میں بھی فقہہ کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک اور عیلت امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک اور عیلت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اور عیلت تو وہ بھی وصف مختلف کی ہوا اس میں بھی فقہہ کا اختلاف ہوا لہٰذا اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح نہیں تو جواب یہ کہ نہیں وہ ہمارا وصف اس قسم کا نہیں وہ جو ہم نے عیلت بیان کی وہ اشارہ تو نفس ثابت ہے بھئی مفصل بحث اس کی پیچھے گزری کہ کس طرح ہم نے حدیث سے قدر اور جنس جو ہے اس کا استمباد کیا کہ حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود تھا تو وہ جو ہم نے وصف اور عیلت بیان کیا وہ اشارہ تو نفس ثابت ہے اور اشارہ تو نفس جو چیز ثابت ہو وہ اسی طرح ہے جیسے نفس ثابت ہو تو وہ بڑی قوی علت ہے بھئی جو چیز اشارہ تو نفس ثابت ہو وہ بھی کیا ہے نفس ہی سے ثابت ہے بھئی شورہ سمجھ میں آگئی بھئی وَلِحْتِجَاجُ بِمَا لَا شَكَّ فِي فَسَادِهِ اور استدلال کرنا اس وصف سے کہ کوئی شک نہ ہو اس کے فساد میں اس کے فاسد ہونے میں کوئی شرط ہی نہ ہو اس کا فاسد ہونا بدی ہی ہو ظاہر ہو بھی اس کے ذریعے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے عَدْفُنْ عَلَى مَا قَبْلَهُ یہ ما قبل پر عطف ہے اے مِثْلُ الْإِطْرَادِ یعنی اتراد ہی کہ مِثْل ہے فِي الْبُطْلَانِ کس چیز میں باطل ہونے میں یعنی دلیل نہ بننے میں اَلِحْتِجَاجُ بِوَصْفِنْ لَا يُشَكَّ فِي فَسَادِهِ استدلال کرنا ایسے وصف میں اس کے شک ہی نہ ہو اس کے فاسد ہونے میں بل ہوا بدی ہی بلکہ اس کا فاسد ہونا بدی ہی ہو کا قول ہی جیسے کہ اے شافعیتی جیسے کہ شوافق کا قول ہے فِي وَجُوبِ الْفَاتِحَتِ وَعَدْمِ جَوَازِ صَالَاتِ بِسَلَاةِ آیَاتِ جیسے کہ شوافق کا قول ہے نماز میں سورہ فاتحہ کے واجب ہونے میں اور نماز کے تین آیتوں کے ساتھ جائزاً نہ ہونے میں بھئی ہمارے نزدیک ہمارا مذہب تو کیا ہے کہ نماز میں قیرات فرض ہے اور یہ فرض آدھا ہو جائے گا کہ تین چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے بھئی ایک بڑی آیت تو وہ کہتے ہیں بھئی شوافق کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور تین آیتوں کے ذریعے نماز جائز نہ ہوگی جائز نہ ہوگی اور کس طرح ذکر کرتے ہیں دیکھئے دلیل بھئی کہتے ہیں اب سلاسو ناقص العدد یعنی سب عدی کہ تین جو ہے یہ ناقص العدد ہے سات سے تین کا عدد جو ہے یہ سات سے کم ہے تین کا عدد سات سے کم ہے سات سے کیا معنی کم ہے اے عن سورت الفاتحہ یعنی سورہ فاتحہ سے کم ہے سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں تو تین کا عدد سات سے کم ہوا لہذا اس کے ذریعے نماز آدھا نہیں ہوگی کما دونل آیتی جیسے ایک آیت سے کم کے اندر جیسے ایک آیت سے بھی کم پڑھیں پوری آیت نہ پڑھیں بھئی آدھی آیت پڑھ لیں جیسے اس کے ذریعے آپ کہتے ہیں نماز آدھا نہیں ہوتی اسی طرح سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے اور اس کی آیتیں سات ہیں معلومہ سات آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے تو جب سات آیتوں کا پڑھنا ضروری ہوا تو آپ نے کہا تین آیتوں سے بھی نماز ہو جائے گی یہ تین تو سات سے کم ہوئی لہذا تین کے ذریعے نماز نہیں ہوگی کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور وہ سات آیتیں ہیں تو یہ تین اس سات سے کم ہے بھئی تو انہوں نے قیاس کیا بھئی تین آیتوں کے ناقص العادد ہے اس سے نماز آدان نہیں ہوگی اور مقیس علیہ کیا ہے دونالآیہ آیت سے کم آیت سے کم جیسے آیت سے کم پڑھا جائے پوری آیت نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی تو اسی طرح تین آیتوں سے بھی نماز نہیں ہوگی نماز آدان نہیں ہوگی تین آیتوں کے ذریعے اسی وجہ سے کیونکہ یہ سات سے کم ہے فَإِنَّ حَذَا الْقِعَاسَ بَدِهِيُّ الْفَسَادِ پس یہ بے شک یہ قیاس جو ہے بَدِهِيُّ الْفَسَادِ یعنی اس کا فساد بدی ہی ہے ظاہر ہے اِذْ لَا أَثَرَ لِنُقْصَانِ عَنِسْتَبْعَاتِ فَسَادِ صَوَلَاتِ اس لیے کیونکہ سات سے کم ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے نماز کے فاسد ہونے میں وَإِنَّمَا لَمْ تَجْزِ جَزَا يَجْزِ کے معنی بھی ہوتے ہیں کافی ہونے کے اور اجزَا يُجْزِ کے معنی بھی ہوتے ہیں کافی ہونے کے تو اگر یہ جَزَا يَجْزِ جو یہاں ظاہر لگ رہا ہے آگے حمزہ تو نہیں ہے بھئی حمزہ اگر نہیں ہے تو اِنَّمَا لَمْ تَجْزِ یا آخر سے گر گئی جَزَم کی وجہ سے کافی نہیں ہے بِمَادُونَ الْآیَتِ ایک آیت سے کم وہ کافی نہیں یا اگر اس کو لَمْ تَجْزِ تو تَجْزِ پھر آخر میں حمزہ ہونا چاہیے اور پھر جَزَم آ جائے گا وَإِنَّمَا لَمْ تَجْزِ بِمَادُونَ الْآیَتِ اور کافی نہیں ہے ایک آیت سے کم اچھا انہوں نے کیا کیا قیاس کیا ایک آیت سے کم پر کس کو تین آیتوں کو اور ایک آیت سے کم سے تو نماز نہیں ہوتی تو تین آیتوں سے بھی نماز بھئی مقیس کون تین آیتیں مقیس علیہ کون ایک آیت سے کم اور مقیس علیہ کا کیا ہو کم ایک آیت سے جو کم ہے اس سے نماز نہیں ہوتی تو مقیس کا بھی وہی حکم جو مقیس علیہ کا تھا اس سے بھی نماز نہیں ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک آیت سے کم کے اندر تو نماز نہیں ہوگی لیکن تین کے اندر تو ہو جائے گی اور یہ ایک آیت سے کم میں نماز کیوں نہیں ہوگی اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ انما لم تجزی بما دونالآیتی اور کافی نہیں ہوگی ایک آیت سے کم لینہو لا یسما قرآنن فی العرفی اس لیے کیونکہ عرف میں اس کو قرآن نہیں کہتے آیت سے کم جو ہونا اس کو عرف میں عام لوگ قرآن کہتے ہی نہیں بھئی مثلا میں کہتا ہوں ذالکالکتاب کوئی اس کو قرآن کہے گا نہیں الرحمن الرحیم کوئی قرآن کہے گا آیت سے کم کو عرف میں لوگ قرآن کہتے ہی نہیں ہیں بھئی اس وجہ سے اس کے لیے نماز نہیں ہوگی بھئی نماز نہیں ہوگی تو ہم نے کہا کہ ایک آیت سے کم وہ کافی نہیں ہوگی لینہو لا یسما قرآنن فی العرفی اسی کیونکہ اس کو عرف میں قرآن نہیں کہا جاتا وَإِن سُنْمِيَ بِهِ فِي اللَّغَتِ اگر کہ اس کو لغت میں قرآن کہا جاتا ہے عربی زبان میں زبان کے اعتبار سے اس کو بے شک قرآن کہیں لیکن یہاں دار و مدار کس پر ہے عرف پر ہے عرف کے اندر اس کو قرآن کہتا ہی نہیں ہے کوئی بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو لہٰذا یہ استدلال ہے ایسے وصف سے جس کے فساد میں کوئی شک ہی نہیں ہے بھئی بدی ہی ہے اس کا فاسد ہونا بھئی بدی ہی ہے اس کا فاسد ہونا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی کہ تین سے تین آیتوں سے نماز نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ جیسے دونل آیت سے نماز نہیں ہوتی تو وہ ہے مقیس آلیت دونل آیت ایک آیت سے کم اس میں نماز نہیں تو یہ ہے مقیس آلیت اور حکم کیا نماز نہیں ہوگی مقیس کیا تین آیتیں اور وہی حکم یہاں بھی آ جائے گا کہ اس کے ذیب نماز ہم کہتے ہیں یہ قیاس آپ کا بدی ہی طور پر فاسد ہے تین آیتوں کو ادھوری آیت پر قیاس کرنا صحیح نہیں بھئی اس لیے کیونکہ وہ جو ادھوری آیت ہے اس کو تو عورت میں کوئی قرآن نہیں کہتا اور تین آیتوں کو تو سب کیا کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس بات شوافع نے کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں دیکھئے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور اس کی آیتیں ساتھ ہیں معلوم ہے ساتھ کم مت کم ساتھ آیتوں کا پڑھنا نماز میں فرض ہے تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ تین کے ذریعے نماز ادا ہو جائے گی تین آیتوں کے ذریعے یہ صحیح نہیں اور اس تین کو وہ قیام کرتے ہیں کس پر مادونال آیہ پر اور کہتے ہیں مادونال آیہ میں نماز نہیں ہوتی تو سلاسہ آیات میں بھی نماز نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں یہ آپ کا قیام بدیلی طور پر فاسد ہے جو مادونال آیت ہے اس کو تو عرف میں لوگ وہ تو قرآن نہیں کہتے اور تین آیتوں کو تو سب قرآن کہتے ہیں بھئی تو تین آیتوں ایک آیت سے کم کو چونکہ عرف میں قرآن نہیں کہا جاتا ہے نماز نہیں ہوگی اس کے ذریعے وَلِحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيلٍ عَدْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ اور استدلال کرنا بغیر دلیل کے استدلال کرنا دلیل کے نہ ہونے کے ذریعے استدلال کرنا دلیل کے نہ ہونے کے ذریعے استدلال کرنا کیا معنی بھئی معنی اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یاد رکھئے ایک ہے حکم کا اس بات ایک ہے حکم کی نفی ایک ہے حکم کا اس بات کہ یہ حکم اس طرح ہے ایک ہے حکم کی نفی کہ یہ حکام نہیں ہے یہ حکام نہیں ہے اس نفی کے لیے بعض فقہا لا دلیل کو دلیل بناتے ہیں اس نہی کے ذریعے کے لیے لا دلیل کو کیا بناتے ہیں دلیل بناتے ہیں استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہم بات کر رہے ہیں ہم اس بات کی بات نہیں کر رہے ہیں اس بات میں تو ایک حکم کو ثابت کیا جاتا ہے اور اس بات جب ایک حکم کو ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے دلیل چاہیے کیا چاہیے دلیل چاہیے اور ایک ہے حکم کی نفی کرنا اور نفی تو آدم کا نام ہے اور آدم تو کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا اس کے لئے لا دلیل سے بھی کیا کیا جائے گا استدلال کیا جا سکتا ہے کیوں کہا جائے یہ حکم نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے دیکھو نفی کا حکم نفی ذکر کر رہے ہیں اور دلیل کیا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی تو وہ لا دلیل کو دلیل بناتے ہیں کس کے لیے نفی حکم کے لیے وہ کہتے ہیں نفی حکم کیا ہے آدم کا نام ہے اور آدم تو کوئی چیز نہیں لہذا اس کے لیے لا دلیل بھی دلیل بن جائے گی کہ حکم نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ دلیل نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی جبکہ آگئے ذکر کریں گے کہ نہیں جمہور کے نزدیک بھئی جیسے اس بات کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے اسی طرح نفی کے لیے بھی دلیل ضرور چاہیے بھئی بغیر دلیل کے جیسے اس بات نہیں ہو سکتا اسی طرح بغیر دلیل کے نفی بھی نہیں ہو سکتی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے وَلَا اَحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيلٍ اور استضلال کرنا لا دلیل سے اَتْقُنَا لَا مَا قَبْلَهُ یہ عاطف ہے ما قبل پر اَنِسْلُ الْاَتِرَادِ فِي الْبُتْلَانِ الْاَحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيلٍ کہ اتراد ہی کے مثل ہے باطل ہونے کے اندر استضلال کرنا لا دلیل سے لِعَجْلِ النَّفِي استضلال کرنا لا دلیل سے لِعَجْلِ النَّفِي کس لیے؟ نفی حکم کے لیے کس لیے؟ نفی حکم کے لیے بِعَنِ يَقُولَ بَعِنِ طور کے یوں کہے حاظَلْ حُکْمُ غَيْرُ ثَابِطِينَ یہ حکم ثابت نہیں ہے لِعَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے فَإِنِ الدَّاعِ اب بتائیں گے یہاں دو صورتیں ہیں یہ جن کیا کہہ رہے ہیں لا دلیل کو کس چیز کی دلیل بنا رہے ہیں نفی حکم کی دلیل بنا رہے ہیں ان کا یا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ حکم ہمارے ذہن میں ثابت نہیں یہ حکم ہمارے ذہن میں ثابت نہیں نفی کی بات چل رہی ہے نا اور کیا ذکر کر رہے ہیں لا دلیل کو تو اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ حکم ہمارے ذہن میں ثابت نہیں ہمارے علم میں ثابت نہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں پھر تو ٹھیک ہے حکم کے اس بات کے لیے کیا چاہیے دلیل چاہیے تو پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے واقعی ان کے علم میں جب دلیل نہیں تو حکم بھی ان کے نصیق ثابت نہیں اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ حکم نفس العمر میں اور واقع میں ہے ہی نہیں یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے ہی نہیں نفس العمر اور واقع میں یہ شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے کہتے ہیں کیونکہ دلیل نہیں ہے پھر تو یاد رکھیں اس میں اختلاف کیا گیا ہے بعض کہتے ہیں اس صورت میں یہ لا دلیل دلیل بنے گی وہی جن کا مذہب اوپر ذکر ہوا مطن میں رد کے طور پر یہ کیا کرتے ہیں لا دلیل کو دلیل بناتے ہیں کس چیز کے لیے نفیہ حکم کے لیے نفیہ حکم کس چیز میں نفس العمر میں اور واقعے کے اندر کہ واقعے کے اندر شریعت کی طرح سے یہ حکم نہیں ہے بھئی کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اس پر دلیل نہیں ہے بھئی اس پر دلیل نہیں تو اگر ان کے مراد یہ ہے کہ واقعے اور حقیقت میں اور نفس العمر میں یہ حکم نہیں ہے کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے تو اس میں بتلایا دو اختلاف ہے انہوں نے کیا کہا دلیل لا دلیل دلیل بنے دوبارہ سنیے بھئی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا دلیل 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 بن سکتی ہے نفیہ حکم کے لیے یا تو ان کی مراد یہ ہے کہ یہ حکم ہمارے علم میں نہیں ہے ثابت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کی دلیل پھر تو بات چھیک ہے جب ان کے علم میں دلیل نہیں تو ان کے علم میں حکم بھی نہیں اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ نفس العمر اور واقع میں یہ حکم نہیں ہے کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے بھئی تو اس کے اندر کیا کیا گیا ہے اختلاف بازوں نے کہا یہ جائز ہے بازوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے بھئی دیکھئے کتاب پر فَإِنِ دَعَا أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِطِينَ فِي ذِحْنِ الْمُسْتَدِلِّ بس اگر اُسْ مُجْتَحِد نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ یہ حکم جو ہے غَيْرُ ثَابِطِينَ یہ ثابت نہیں ہے فِي ذِحْنِ الْمُسْتَدِلِّ کس میں؟ مُسْتَدِل کے ذِحن میں فَلَا شَقَّ فِي جَوَازِهِ پھر تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے لِأَنَّ عَدَمَ وِجْدَانِهِ الدَّلِيلَ اس لیے کیونکہ اس مجتحد کا دلیل کو نپانا یقتزی عَدَمَ وِجْدَانِهِ الْحُکْمَ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس نے حکم کو بھی نہیں پایا فِي علم ہی اپنے علم میں بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں مجتحد کیا کہہ رہا ہے دعویٰ اس کا کیا ہے یہ حکم میرے علم میں ثابت نہیں کیوں نہیں ثابت کیونکہ میرے پاس اس کی دلیل نہیں تو پھر تو اس کی بات ٹھیک ہے جب اس کے ذہن میں اس کی دلیل نہیں تو اس کے علم میں یہ حکم بھی دلیل آئے گی تو حکم بھی آئے گا دلیل نہیں تو حکم کہاں سے آئے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگے یہی بات بیان کر رہے ہیں کیونکہ لِأَنَّ عَدَمَ وِجْدَانِهِ الدَّلِيلَ اس لیے کیونکہ اس مجتحد کا دلیل کو نا پانا یہ اقتضی عَدَمَ وِجْدَانِهِ الْحُکْمَ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس نے حکم کو نہیں پایا فِي عِلْمِهِ اپنے علم میں وَإِنِ دَعْا اور اگر اس کا یہ دعویٰ ہے کیَانَّهُ غَيْرُ ثَّابِطٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ کہ یہ حکم نفس العمر میں اور واقع میں ثابت ہی نہیں ہے شریعت کی طرف سے یہ حکام ہے ہی نہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے علم میں نہیں ہیں بلکہ کیا کہہ رہا ہے یہ حکم نفس العمر میں ہے ہی نہیں یعنی یوں کہو دوسرے لفظر میں شریعت نے یہ حکام دیا ہی نہیں بھئی اپنی بات کریں ہمیں تو منظور ہے آپ اپنی بات کریں کہ میرے پاس دلیل نہیں اس میں میرے علم میں یہ حکم بھی نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں نفس العمر میں یعنی شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے کہتے ہیں اس پر دلیل نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو اس میں بتائیں گے اختلاف ہے کہتے ہیں اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حکم ثابت نہیں ہے نفس العمر میں لِعَدَمِ وِجْدَانِ وِجْدَانِ ہے بھئی آپ کی کتابوں میں کہ نون ہے صرف نون کے ساتھ یابی ہونی چاہیے وِجْدَانِ لِعَدَمِ وِجْدَانِ دَلِيلًا لِعَدَمِ وِجْدَانِ دَلِيلًا بوجہ میرے دلیل کے نہ پانے کے علیہی اس حکم پر اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نفس العمر میں یہ حکم ثابت نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ملی فَقْتَلَفُو فِيهِ تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے فَقِيلَ هُوَ جَائِزٌ تو کہا گیا ہے یہ جائز ہے لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللَّهِ تَعْلَى کے اس قول کی وجہ سے بعضوں نے کہا لا دلیل کو حجت بنا رہے ہیں کس چیز پر نفس العمر میں حکم کے نہ ہونے پر اللہ کے قول کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں قُلْ لَا عَجِدُ فِي مَا اُخِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا قُلْ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لَا عَجِدُ مِنْحِي پَاتَا فِي مَا اُخِيَ إِلَيَّ اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے مُحرَّمًا حرام وہ چیز جو میری طرف وحی کی گئی ہے یعنی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں میں حرام چیز نہیں پاتا حرام چیز نہیں پاتا آگے آیت میں ہے سمدیر اور دمِ مَسْفُوح جو بہنے والا خون ہے وہ اور اسی طرح جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ چیزیں تو حرام ہیں اس کے علاوہ یہ جو باقی عام جانور جن کو کھایا جاتا ہے عام جانور جن کو کھایا جاتا ہے ان کے بارے میں میں اپنی وحی میں حرام نہیں پاتا کہ میری وحی میں ان کو کیا کہا گیا ہو حرام کہا گیا ہو سورت سمجھ میں آرہی ہے قُلْ آفِرْمَا دیجئے لَا عَجِدُ خِيْمَا اُوْخِيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا کہ میں نہیں پاتا اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے حرام کو الْآیتَ اِقْرَئِ الْآیتَ فَإِنَّهُ تَعْلَى بس بے شک اللہ تعالی نے عَلَّمَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ سِخْلَایا اپنے پیغمبر کو کیا بس لیا الْإِحْتِجَاجَ لَا عَجِدُ لَا عَجِدُ کے ذریعے اس سے دلال کرنا لَا عَجِدُ کے ذریعے دلیلًا عَلَى عَدَمِ خُرْمَتِهِ یہ دلیل ہے اس چیز کے حرام نہ ہونے پر بھئی بھئی دیکھئے اللہ نے سکھلایا اپنے پیغمبر کو الْإِحْتِجَاجَ بِلَا عَجِدُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ حُرْمَتِهِ کہ لَا عَجِدُ کے ذریعے استدلال کرنا یہ دلیل ہے اس چیز کے حرام نہ ہونے پر بھئی حضور علیہ السلام دیکھئے بھئی ایک چیز کے حرام نہ ہونے پر دلیل پیچھ فرمارے قرآن میں طریقہ بتلایا گیا کہ قل اے پیغمبر آپ کہہ بھیجئے لَا عَجِدُ فِي مَا اُخِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا جو میں ایک طرف وہی کی گئی ہے میں اس میں حرام چیز نہیں پاتا سوائے اور چند چیزوں کے جو آگے ذکر ہیں اس میں بھئی اُن کے علاوہ میں حرام نہیں پاتا معلوم ہوا وہ حلال ہیں معلوم ہوا وہ کیا ہیں حلال ہیں تو لَا عَجِدُ نَا پانے کو دلیل نہ ہونے کو دلیل بنایا گیا کس چیز پر حرام نہ ہونے پر حرام نہیں کیوں نہیں حرام کیونکہ دلیل نہیں ہے دیکھو وہی بات کہہ رہے ہیں اللہ سکھلا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نفی حکم یعنی عادم حرمت اُس کے لئے کس کو دلیل بنایا جا رہا ہے لا دلیل کو دلیل بنایا جا رہا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کا یہ کہنا مجھے اس پر حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں اس لئے یہ حرام بھی نہیں وہ پیغمبر علیہ السلام فرما سکتے ہیں اس وجہ سے کہ ان پر ہر حکم کے بارے میں وحی نازل ہوتی تھی ہر بات وحی کے ذریعے بسلائی جاتی تھی اور وہی تو شریعت کے احکام لانے والے ہیں تو جب ان کے پاس دلیل نہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے حکمینی نازل کیا جب وہ کہہ رہے ہیں دلیل نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی طرف سے حکمینی نازل ہوا جب اللہ کی طرف سے حکمینی نازل ہوا تو وہ چیز رازمی بات ہے حرام بھی نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اس کو جہاں دلیل کے طور پر ذکر نہیں کیا جا سکتا سورت سمجھ میں آگئی اور کہا گیا ہے جائزن فی شرعیات دون العقلیات کہ لا تلیل کے زیست دلال کرنا شرعیات میں جائز ہے عقلیات میں جائز نہیں یعنی منطق وغیرہ میں جائز نہیں کیوں لئنہ مدعی نقی والاثبات فی العقلیات مدعی حقیقت الوجود والآدم بھئی یاد رکھئے منطق میں واقعی اور حقیقی چیزوں کے وجود اور آدم کی بحث ہوتی ہے کہ یہ چیز واقعی میں موجود ہے یا موجود نہیں تو لہٰذا وہاں یہ بعض علماء کا خوض ذکر ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ منطق کے اندر بھئی چیزوں کے حقیقی وجود اور آدم کی بات کی جاتی ہے عقلیات میں چیزوں کے حقیقی وجود اور آدم کی بات کی یہ چیز واقعی میں حقیقت میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے لہٰذا وہاں پر اس بات کے لئے جس طرح دلیل چاہیے وہاں نفی کے لئے بھی باقاعدہ کیا چاہیے دلیل چاہیے لیکن شرعی احکام اس طرح تو نہیں ہے بھئی شرعی احکام کا کبھی خارج میں آپ کو وجود نظر آیا اس کا تو خارج میں کوئی الگ وجود نہیں ہے لہٰذا وہاں پر شرعی احکام میں لا دلیل کو دلیل بنایا جا سکتا ہے ہاں عقلیات کے اندر لا دلیل کو دلیل نہیں وہاں جیسے وجود کے لئے دلیل ضروری ہوتی ہے اسی طرح آدم وجود یعنی نفی کے لئے بھی باقاعدہ دلیل کا ہونا ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں وقیلہ جائز انفی شرعیاتی اور کہا گیا ہے کہ استضلال کرنا لا دلیل کے ذریعے یہ جائز ہے شرعیات کے اندر دونالعقلیات نہ کہے عقلیات میں لِأَنَّ مُدَّعِ النَّسِي وَلْإِثْبَاتِ فِي الْعَقْلِيَاتِ اس لیے کیونکہ عقلیات میں اس بات اور نفی کا دعویٰ کرنے والا مُدَّعِ حقیقتِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ وہ آدم اور وجود کے حقیقت کا دعویٰ کرنے والا ہے فَلَا بُتَّلَهُمِنْ دَلِيلِ لہٰذا اس کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے وَلَا يَقْفِ عَدَمُ الدَّلِيلِ اور آدم دلیل کافی نہیں بخلاف شرعیات کے فَإِنَّهَا لَيْسَتْتَذَالِكُ بہت بے شک وہ اس طرح نہیں ہے وَعِندَ الْجَمْهُورِ لَيْسَ بِحُجَّتِنْ اَفْلَى اور جمہور کے نزدیک لا دلیل کے لا دلیل لئیس بِحُجَّتِنْ اَفْلَى یہ سرے سے حُجَّتِنِ دلیل ہی نہیں ہے لا فِن نَفِي وَلَا فِي الْإِثْبَاتِ نہ نَفِي میں اور میں نے پہلے بیام کیا تھا جمہور کے نزدیک جیسے اس بات کے لئے باقاعدہ دلیل چاہیے نفی کے لئے بھی کیا چاہیے باقاعدہ دلیل چاہیے لا دلیل سے کام نہیں چلے گا اور دلیل کس طرح آپ کہتے ہیں نفی کے لئے بھی دلیل ہونی چاہیے کہتے ہیں لِقَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَقَالُوا لَنْ يَذْقُلَ الْجَنَّةَ اور کہا انہوں نے کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو اللہ آگے فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو یہ یہود و نصارہ کا قول ہے یہود اور نصارہ انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی یا سوائے عیسائی کے اللہ آگے فرماتے ہیں تِلْقَ آمَانِيُّهُمْ یہ ان کی خواہشات ہیں قُلْ اے پیغمبر آپ کہہ دی دیئے تھا تُو بُرْحَانَكُمْ تم اپنی دلیل لے کر آؤ اِن کُن تُم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو پہلے تو یہ آیت دیکھنے ذرا بھئی پھر بحث کرتے ہیں کہ اس طرح یہ ہماری دلیل ہے یاد رکھئے آپ نے پڑھا ہے لف و نشر لف و نشر کس کو کہتے ہیں کہ پہلے چند چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر ہر ایک سے متعلقہ بات یا کوئی چیز آگے ذکر کی جائے اور یہ نہ ذکر کیا جائے پہلی کا تعلق کس سے دوسری کا کس سے لف میں بھی مثلا پانچ چیز ہیں آگے پھر انہی سے متعلقہ ہر ایک سے متعلقہ پانچ چیزیں نشر میں آگئیں اور نشر میں یہ ذکر نہ ہو کہ پہلی کا تعلق کس سے دوسری کا کس سے تیسری کا کس سے سمجھنے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پہلی کا تعلق پہلی سے ہے دوسری کا دوسری سے تیسری کا تیسری سے ترتیب کے مطابق یا بغیر ترتیب کے ہو تو بھی سمجھ لیتا ہے تو ترتیب سے ہو تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب اور ترتیب سے نہ ہو نشر تو کیا کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب یہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا یاد رکھیں اس آیت میں بھی لف و نشر ہے اس آیت میں بھی لف و نشر لیکن یہ اور قسم کا لف و نشر ہے جس میں مرتب اور غیر مرتب تقسیم نہیں ہو سکتی یہ اور قسم کا لف و نشر ہے جس میں مرتب اور غیر مرتب کی تقسیم نہیں ہو سکتی اگلے سال انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھئی مختصر المعانی میں بھئی دیکھئے یہاں دو قولوں کو اللہ نے ملا دیا بھئی اکٹھا ذکر کر دیا یہودی کہتے تھے جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے کون کہتے تھے یہودی صرف اپنا کہتے تھے ہم جائیں گے جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے یہودی کے اور عیسائی کہتے تھے جنت میں کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا سوائے عیسائی کے تو دونوں کا اپنے اپنے بارے میں قول تھا اللہ نے دونوں کو ملا دیا اللہ نے دونوں دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا اور ملا دیا کیونکہ اشتباہ کا خطرہ نہیں سب کو پتا تھا اشتباہ کا کسی قسم کا خطرہ نہیں کہ عیسائی اپنی بات کرتے ہیں باقی سب کی نفی کرتے ہیں اور یہودی اپنا اس بات کرتے ہیں باقی سب کی نفی کرتے ہیں اس لیے ان کو ملا دیا گیا سمجھ میں آیا بھئی جی تو یہ ہاں دیکھئے بھئی لف کہاں پر ہے لف لف ہے قالو میں کہا انہوں نے کینہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دونوں مراد ہیں تو دو چیزیں ذکر ہو گئیں قالو میں نشر میں دو یا تین یا چار چیزیں ذکر ہوتی ہیں یہاں بھی دو چیزیں دو فریق ذکر ہو گئے قالو کے اندر ایک عیسائی اور ایک یہودی اور آگے نشر ہے لن یدخل الجنة اللہ من کانا ہودن او نصارا یہ کیا ہے نشر ہے نشر بھئی اور کیا معنی قالو یہود یہود نے یوں کہا لن یدخل الجنة اللہ من کانا ہودن اور عیسائیوں نے یوں کہا لن یدخل الجنة اللہ من کانا نصارا سورت سمجھ میں آگئے بھئی دونوں کو ملا دیا گیا کیونکہ اشتباع کا کوئی خطرہ نہیں تو یہ ہوا نشر نشر اور یہاں مرتب غیر مرتب نہیں ہو سکتا اس دیکھیں کہ مرتب اور غیر مرتب کا داروں مدار کس پر تھا لف پہ تھا لف میں جو ترطیب تھی اگر وہی نشر میں بھی ترطیب ہو تو مرتب کہتے تھے اگر لف میں جو ترطیب تھی وہ نشر میں نہ ہو تو اس کو کیا کہتے تھے غیر مرتب اور یہاں لف کیا ہے قالو اور قالو میں دو فریقوں کو اجمالاً ذکر کیا گیا الگ الگ ذکر ہی نہیں کیا گیا ان میں ترطیب ہی کوئی نہیں سورت سمجھ میں آگئی ان میں ترطیب ہی نہیں کہ پہلے یہود ہوتے پھر عیسائی ہوتے تو پھر آگے ترطیب ہم دیکھتے ہیں یہاں دونوں کو اجمالاً ملا دیا گیا بھئی اچھا اب بھئی بات تھی کہ یہ آیت ہماری دلیل ہے ہماری دلیل کس بات پر بحث یہ چل رہی ہے کہ بعض فقہہ کے نزدیک نہیں کے لیے لا دلیل بھی اس سے ذکر کیا جا سکتا ہے اس سے دلال کیا جا سکتا ہے جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں نفی کے لیے بھی باقاعدہ کیا ذکر کرنا پڑے گی دلیل ذکر کرنا پڑے گی کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ تم لے کر آؤ اپنی دلیل دلیل لے کر آؤ کس بات پر یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کیا تھا نفی اور اس بات دونوں ہیں نفی اور اس بات دونوں ہیں معنی ہے دونوں پر دلیل لے کر آؤ معلوم ہے نفی پر بھی دلیل لانا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی نفی پر بھی دلیل لانا پڑے گی سورہ سمجھ میں آگئی نفی کیا تھی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودی کہتے تھے ہمارے سوا اور عیسائی کہتے تھے ہمارے تو باقی سب کی کرتے تھے نفی اپنا کرتے تھے اس بات اللہ فرما رہے ہیں اس پر دلیل لے کر آؤ یعنی نفی اور اس بات دونوں پر دلیل لے کر آؤ معلوم ہے نفی کے لئے بھی کیا چاہیے دلیل چاہیے اللہ دلیل سے کام نہیں چلے گا تو بس اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بھی دلیل کو کہتے ہیں بھئی البتہ وہ دلیل جو یقینیات سے مرقب ہو بھئی یہاں سمجھ میں آیا بھئی یقینیات سے مرقب ہو بھئی دلیل یہ ہے نا صغرہ قبرہ ملا کا نتیجہ نکالا جاتا ہے تو اگر صغرہ اور قبرہ یقینی ہوں ہر ایک مانتا ہو ان کو یقینی ہیں تو پھر نتیجہ بھی جو آئے گا بڑا قوی ہوگا بھئی اور اس کو برہان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں برہان جبکہ خجت عام ہے تو اللہ نے حکم دیا پیغمبر علیہ السلام کو خجت و دلیل طلب کرنے کا علن نفی والاسبات جمیعہ نفی اور اس بات دونوں پر تو یہاں بھئی دیکھئے باقاعدہ نف کے اندر نفی اور اس بات دونوں پر خجت طلب کی جا رہی ہے باقاعدہ نف کے اندر نفی اور اس بات دونوں پر دلیل طلب کی جا رہی ہے تو یہ بات نف سے ثابت ہو گئی یعنی گویا یہ بات نف کے اندر آ گئی کہ لا دلیل حجت نہیں ہے نفی کے اندر بھی بھی نفی کے لیے بھی لا دلیل حجت نہیں ہے بلکہ نفی کے لیے بھی باقاعدہ کیا پیش کرنا پڑے گی دلیل پیش کرنا پڑے گی ان یہود اور نصارہ نے باقی سب کی نفی کی تھی کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو یہ نفی تھی اور اس پر بھی ان سے باقاعدہ دلیل طلب کی جاری ہے کہ دلیل لے کر آو بھئی تو گویا نف سے ہمارا مدعہ ثابت ہو گیا کہ نفی کے اندر بھی لا دلیل حجت نہیں ہے بلکہ کیا کرنا پڑے گا باقاعدہ نفی کے لیے بھی دلیل ذکر کرنا پڑے گی حَذَ مَعْنْدِ فِي حَلِّ حَذَ الْمَقَامِ شارح فرماتے ہیں حَذَ مَعْنْدِ یہ وہ ہے جو میرے پاس ہے فِي حَلِّ حَذَ الْمَقَامِ اس مقام میں یعنی میرے پاس جو کچھ تھا اس مقام کے حل میں وہ میں نے سارا پیش کر دیا حَذَ مَعْنْدِ فِي حَلِّ حَذَ الْمَقَامِ یہ میرے پاس تھا اس مقام کے حل میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی چھلئے بس بے حَذَا هُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ موسیقی